اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خریش ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش باش ہوں گے اور ایک دون فٹ فٹ ہوں گے سب سے پہلے تو اس پیار محبت دل لگی اور اپنے پند کا بہت بہت شکریہ بہت سارے دوستوں کے کمنٹ اور سوالات آ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم صرف سوالات کے بارے ہیں بات کریں گے کمنٹ کے بارے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے کمنٹ کے اندر کیا کیا چل رہا ہے اور وہ ویڈیو بھی بہت آؤٹ کلس ہونے والی ہے پلال سوالات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب آپ کرتے کیا ہیں انفیوشن کیا پلان ہے اور ابھی کیا چل رہا ہے اور میری پرسنل لائف کے بارے ہیں بہت سارے دوستوں نے سوالات کیا ہیں تو ان سب سوالات کے جباوات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو ویڈیو میں بندہ رہیے گا اور آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلا سوال دوستوں کا یہی کہ پروفیسر صاحب آپ کرتے کیا ہیں اور ایک دم سے وائرل کیسے ہو گئے وائرل کے حوالے سے دی فن فن ٹیم مشکات بھائی عباد بھائی اور فہد بھائی ان سب کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا ایک چانس دیا اور اپنی مہارات جو ایکٹنگ وغیرہ کے سکلز ہیں میرے اندر موجود ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا تو تینکی سو مچ دی فن فن ٹیم اب سوال یہ ہے کہ پروفیسر صاحب آپ کرتے کیا ہیں تو بھائی شروع سے کام یہی ہے ایکٹنگ وغیرہ کا شوق ہے ایکٹنگ وائس ریکارڈنگ ڈائریکشن کیمرہ میننگ وغیرہ بچپن سے انہی چیزوں کا شوق ہے مجھے اور یہی میں کرتے بھی آیا ہوں اس سے پہلے بھی میری کئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جیسے کہ اب بھی آپ کو اسکرین کے پر دکھا دیتا ہوں یہ ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو کافی وائرل گئی تھی اور تقریباً دو سال پہلے میں نے یہ ویڈیوز بنائی تھی تو بہت اچھا ریسپانس رہا لوگوں کا تعلیم کے حوالے سے اور ایویرنیس کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور موٹیویشن ویڈیوز ہیں کافی ساری ویڈیوز ہیں اور سب سے مین ویڈیوز جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ضرور دیکھئے گا بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ یہ ویڈیو جانتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے سنی بھی بھی ہے کافی دوست جو ہے اس ویڈیو کے فین بھی ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کو بات چلے گا اور وائس میری ہے دیکھئے گا پانچ سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا سولہ سال کی عمر میں اس نے اسکول چھوڑ دیا سترہ سال کی عمر تک اس نے چار ملازمتیں کھو دیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے شادی کر لی اٹھارہ سے بیس سال کی عمر کے درمیان وہ ایک ریلوے میں ٹیٹی کی جاب کرتا رہا لیکن ناکام رہا انیس سال کی عمر میں وہ باپ بن گیا بیس سال کی عمر میں اس کی بی بی نے اسے چھوڑ دیا اور بیٹی کو لے کر چلی گئی وہ فوج میں شامل ہوا لیکن نکال دیا گیا اس نے قانون کی پڑھائی کرنے کے لیے درخواست دی لیکن اسے مسترد کر دیا گیا اس نے اپنی بیٹی کو اگوا کرنے کی ناکام کوشش کی لیکن آخر کار اپنی بی بی اور بیٹی کو گھر واپس لانے میں کامیاب ہو گیا وہ پیس سال تک مسلسل ناکام ہوتا رہا پیس سال کی عمر میں اسے حکومت کی طرف سے صرف ایک سو پانچ ڈالر کا ایک چیک ملا اسے لگا حکومت اس چیک کے ذریعے اسے ایک ناہل انسان ثابت کرنا چاہتی ہے اس نے خودکوشی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اتنی بار ناکام ہوا تھا کہ اب مزید زندگی گزارنے کے قابل نہیں تھا وہ اپنی وسید لکھنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا لیکن اپنی وسید لکھنے کے بجائے اس نے یہ لکھا وہ صرف ایک کام دوسروں کے مقابلے میں بہتر کر سکتا ہے اور وہ ہے کھانا پکانا تو اس نے اپنے چیک کے عوض 86 ڈالر ادھال لیے اور کچھ چکن خرید لیا اور ایک خاص مسالہ استعمال کر کے اس نے چکن کو تل لیا اور اپنے پڑوسیوں کو فروخت کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا یاد رکھیں 65 سال کی عمر میں وہ خودکشی کے لیے تیار تھا لیکن 88 سال کی عمر میں وہ جانیس سینڈروز کینٹی کی فرائش شکن کیف سی کا بانی ایک عرب پتی بزنس مین بن گیا اس پوری داستان میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں پہلا کام وہ کریں جس میں آپ کو مہارت حاصل ہو آپ کامیاب ہو جائیں گے دوسرا زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے راستے اللہ نکال دیتا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے تو یہ تھا میرا ورک جو اب تک میں کرتا آیا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اسرار بھائی کیا یہ وائس والی ویڈیو آنا بند ہو جائیں گی یا آپ یہ ویڈیو چھوڑ دیں گے کرنا تو ان تمام دوستوں کو یقین دلانا چاہوں گا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ہر انسان کی ایک روکی غزہ ہوتی ہے تو یہ وائس والی ویڈیو بنانا میری روکی غزہ ہے اور انشاءاللہ تبکل اللہ یہ کبھی بھی بننے ہوں گی ہمیشہ چلتی رہیں گی اگرہ سوال ہے کہ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ پورفیسر صاحب ان فیوچر کیا پلان ہے اور ابھی کیا چل رہا ہے اور پلاننگ پلان پلان آگے کیا پلاننگ ہے تو آگے کی پلاننگ آپ کو بتا جاتا ہوں آگے کی پلاننگ یہ ہے کہ تین ویڈیوز میری آنے والی ہیں اور ایک ویڈیو جی یہ فن فن کے ساتھ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیکھیں گے بہت مزا آئے گا بہت آؤٹ کلاس بن رہی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کانٹنٹ آپ لوگ کو پیش کروں اچھے سے اچھی چیز آپ لوگ کو دکھاؤں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ کے اس سے مستفید ہو سکیں ہس سکیں کھل کھلا سکیں اور اب سوال یہ ہے کہ ابھی کیا چل رہا ہے تو بھائی ابھی صرف یہ چل رہا ہے وائرل چل رہے ہیں آپ بھائیوں کی دعا ہے اور آپ بھائیوں کا ساتھ ہیں آپ بھائیوں کی سپورٹ ہے تو وائرل چل رہے ہیں اور کیا چل رہے ہیں پورفیسر ڈکی بھائی وید آمی لیاکت کچھ فین کہتے ہیں کہ لک لائکا ڈکی بھائی کچھ کہتے ہیں کہ انداز آمی لیاکت والا ہے اور دھتے پروفیسر کی طرح ہیں تو تین رول ہیں تین رول انشاءاللہ نبائیں گے ایکٹر ہیں کوشش کریں گے نبانے کی تو فیلال ابھی یہ چل رہا ہے اور کمنٹ کے بارے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات ہوگی کمنٹ جو آپ دوستوں کے آ رہے ہیں بہت سارے کمنٹ ہیں اور ایسے ایسے کمنٹ ہیں اللہ معاف کرے اچھے بھی بہت سارے ہیں بہت سارے اچھے کمنٹ ہیں اور چند ایک ایسے ہیں جو بیٹ کمنٹ ہیں تو انشاءاللہ مزید ان فیشر بہت سارے کونٹنٹ آنے والے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں پروفیسر حاضر ہے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اجازت دیجئے گا اس ناچیز سے کوئی غلطی کوئی سیف کوئی گھساکی ہوئی تو مازہ چاہتا ہے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے جوش نئے جذبے اور نئی امونگوں کے ساتھ تو پروفیسر اجازت چاہتا ہے اللہ نکھے بات